سیدنا لقلیت بن سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول میری ایک بیوی ہے وہ بڑی زبان دراز ہے اور مجھے عذیت دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو اس نے کہا میرا اس کے ساتھ قرآنہ ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اسے روک لو اور اسے بھلائی کی تلقین کرتے رہو اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی برحال تو نے اپنی بیوی کو اس طرح نہیں مارنا جیسے رونڈی کو مارا جاتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میری بیوی ہے جو کسی چھونے والے کا ہاتھ نہیں رکتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو اس نے عرض کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اسے اپنے نکاح میں رکھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول میرے نکاح میں ایک عورت ہے جو کسی چھیڑ چھاڑ کرنے والے کے ہاتھ کو نہیں رکتی آپ نے فرمایا اسے طلاق دے دو وہ کہنے لگا میں اس سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا پھر رکھے رکھے حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تروتادہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا